بس آج کی اس مجلس میں آپ سے اتنے ہی کہنا ہے میں تو کل حاجی صاحب سے میں نے کہا اگرچہ میری صحت نہیں ہے لیکن بہرحال بہت دن ہو گئے تین چار سال میں دو سال دھائی سال یہاں نہیں تھا آیا ہوں تو پھر چلا گیا سمجھے چلیں موقع مل رہا ہے تو میں آ جاتا ہوں حضرت کاری صاحب ہمارے محسن دوست ہیں بچے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے حاجی صاحب ہمارے دامن سے جڑے میں ہیں سال ہا سال سے قرآن کی برکتیں ہیں آج حاجی صاحب بھی استاجی ہیں دیکھ لیں یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں قرآن کی کیسی برکت ہے کہ حاجی صاحب بھی اب محلے کا ہر بڑا چھوٹا استاجی استاجی کتنا عدب کا یہ لفظ ہے جو اللہ پاک نے قرآن کی برکتوں سے ان کو نصیب کر دیا یہ اللہ کی دین ہے فروغ بھائی کی آپ عزت کرتے ہیں تارک بھائی کی آپ عزت کرتے ہیں حاجی صاحب ہیں ہمارے خان بیٹھے ہیں بھائی اور دیگر ساتھی جو خدمت کرنے والے ہیں اللہ حافظ صاحب کے والد کو جنت میں جگہ دے بچارے کوئی ایسے دن بھی ہوتے تھے چیٹائیاں بغل میں دبائی بھی ہوتی تھی دھوب میں آتے تھے چھتوے مچھا اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے آمین کہتا ہے آمین کیسی خدمت والے لوگ تھے اور یقیناً اللہ ان کو جزا دے گا کرونا نے ہمارے ہر مدرسے پر اثر کیا جس طرح آپ کی زندگیوں میں ہے ہماری زندگیوں میں بھی ہے بچے مدرسوں میں کم ہو گئے ہیں کاروبار دوستوں کے ہیں نہیں چندہ کسی سے ہم ان دنوں میں مانگنا بھی شرم آتی ہے کہ اگلے کا کاروبار کوئی نہیں نوکریاں ہیں چھوٹی موٹی لیکن یہ بچارے مزدور طبقہ کب تک مدرسوں کا تعامل کرے اب مجبوراً ہمیں ہوتا ہے کہ یہ پچاس دالر فیس بڑھا دیں بجائے اس کے کہ اس پر نراز ہونا خوش ہو کر کے بھائیار دو سگھٹ کی ڈبی کی تین سگھٹ کی ڈبیوں کی قیمت ہے جو ہم نے مہینے میں دینی ہے اس پر ہمارا کیا جائے گا لیکن ہم ڈر کے مارے بڑھا ہی نہیں سکتے اس لیے کہ گھروں سے جواب آ جاتا ہے آن لین بچے پڑھاتے ہیں لوگ اور آن لین پر جتنی فیسے ہیں وہ بھرنے کو تیار ہیں اور آن لین بیٹھ کر پڑھانے والے شریع طور پر جہاں تک میرا تجربہ ہے کوئی ایک آدم ملتا ہے قانونی طریقوں سے پڑھانے والا اس لیے کہ انہوں نے روزگار بنایا آپ سن کر حیران ہوں گے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس کی بیوی نے مجھے اگلے دن بتایا کہ ہانگ کام کے بچے ہیں تنگ چنگ کے علاقے کہ وہ میرے پاس آن لین پڑھتے ہیں میں نے کہا مجھے دکھاؤ یہ کون ہے تو میں نے دیکھے تو میں نے کہا تین مدرسے ہیں تنگ چنگ تمہیں کون سے قیامت پڑھی ہوئی ہے کہ تم اب وہ بابی تھی میری وہ نراض ہونے لگی میری روزی پہ لات مار رہے ہیں وہ میں کہا تین مدرسے ہیں تنگ چنگ میں تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے آن لین کہاں ہیں استاذ ہم تین مدرسے ہیں تنگ چنگ میں تمہیں زیادہ شوق ہے ایک ریواج ہے ٹوشن پڑھانا آن لین پڑھانا کہ میں فخر سے لوگوں سے کہوں کہ میرے بچے یاد رکھ لیں میں آج ایک مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو یہ موبیل فون پر قرآن پڑھنا جو ہے اس کا ثواب نہیں ہے اس لیے کہ موبیل فون قرآن کا محل نہیں یہ قرآن کی جگہ نہیں گانے بجانے گند بلا بھی وہی ہیں اگر وہ پڑھتا ہے پڑھے ثواب نہیں ملتا ثواب اس کو پڑھنے کا ہے ثواب اس کو پڑھنے کا ہے ہمارے ایک دوست تھے اللہ جانے ہیں زندہ ہے فوت ہو گئے نماز کا بڑا پکا تھا اور سینما دیکھنے کا بڑا پکا تھا نہ نماز چھوڑنی ہے نہ سینما چھوڑنی ہے تو سینما میں کبھی کبھی جاتا نماز کا ٹیم ہو جاتا تو وہ جہاں سینما چلتا ہے نا جیسے یہ اسٹیج ہے ایسے آگے جگہ بنی تو وہاں کھڑو جاتا تھا نماز پڑھنے فلم بھی چل رہی ہے تو وہ پھر آکے فخر سے ہمیں بتاتا بھی تھا ایک دن سینما والوں نے کہا کہ مولی صاحب یا آپ نماز پڑھو یا سینما دیکھو کہلنے کہ نہیں نماز بھی پڑھنی جس طرح وہ چرس بیچنے والا کہتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے جیب میں چرس بھی ہوتی ہے ایرون بھی ہوتی ہے وہ میرا دین ہے یہ میرا کاروبار ہے وہ ایک دن کہیں مدرسلے میں شکایت آگئی کہ بھئی تمہارا کو مولی صاحب آتا ہے وہ لوگوں کو نسٹرپ کرتا ہے وہی سے سینما میں ہی نماز نہیں پان لیتا تو استادوں نے یہ بات کہی کہ مولانا بے شک نماز فرض ہے لیکن نماز کی یہ جگہ نہیں ہے ساری زمین مسجد ہے اس امت کے لیے لیکن یہ جگہ جہاں فلم چل رہی ہے موبیل پہ آپ پڑھیں فیدہ ہے کہ آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا جب اس کو ہاتھ لگانا ہے موبیل پر پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں چلتے پیرتے گاڑی میں بس میں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن لیکن سواب جو ہے علماء نے کہا ہے کہ وہ موبیل پر پڑھنے سے نہیں ملے گا یہی حال یہ جو کاروباری دنیا آگئی کہ آن لین قرآن پڑھنا ہے قرآن میں سواب کے لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ پاک اس پر مجھے سواب دے گا اور قرآن قیامت کے دن میری شفاعت کرے اور میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے پڑھنا ہے بچوں کو بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے کہا پڑھنا ہے اس کو پڑھنا ہے میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم اور نمبر دو اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس کو میں بھی پڑھتا ہوں اس کو اللہ بھی پڑھتے ہیں اس کو جبریل بھی پڑھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا بھی ہے قیامت والے دن آپ اور میں جو ٹوٹے پوٹے غلط ملط پڑھتے ہیں انشاءاللہ قیامت والے دن ہماری بھی تلاوت وہی ہوگی جہاں اللہ کے نبی کی ہوگی اور اللہ کے نبی کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ کی تلاوت بھی وہی ہو نہیں اللہ ہم جیسے بھی تھے ہم تو تیرے حکم پہ تو پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں تو بچوں کو ایک ترطیب بچوں کو ایک ترکیب سمجھ ہم کیوں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے جن بچوں کا قرآن ختم ہوا اللہ ان کو آگے بھی اس کو پڑھنے کی توفیق دے ماں باہم کو مبارک ہو بچوں کو مبارک ہو استادوں کو اس مدرسے کے ذمہ داروں کو بہت بہت آپ کو مبارک ہو اللہ پا قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحاب